السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہو ونصلی علی رسولِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے اللہ کی حفاظت میں آنے کا نبوی نسخہ اب حدیث شریف سنیے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اللہ تعالی کی حفاظت میں ہوتا ہے جو آدمی اللہ تعالی کی حفاظت میں آئے ہوئے شخص کو ستائے گا اللہ تعالی اسے اوندھے مو جہنم میں بھیک دیں گے یہ حدیث طبرانی میں ہے مجمع الزوائد میں ہے کتنی بڑی فضیلت ہے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی کے بھائیو کہ جو ہے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے پوٹوکول کہتا ہے نا مجھے پوٹوکول دیجئے حفاظت کروائیے مجھے جو ہے اسی پولس چاہیے جو حفاظت کرے یہ اللہ کا لشکر ہے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ اور کسی کو نہ ستاؤ کسی کو نہ ستاؤ کسی کو نہ ستاؤ اس لیے کہ جو شخص ستائے گا اس کو تو اللہ تعالی کہتے ہیں اسے اوندھے مو جہنم میں پھینک دیں گے اللہ کی حفاظت والا آدمی ہے یہ آدمی اس لیے فجر کی نماز کا احتمام کیجئے اپنے بچوں کا بھی احتمام کیجئے بچوں کا بھی اٹھائے جگائیے نہیں مانتے تو تھوڑے سختی کیجئے بیوی نہیں اڑتی تو اسے سختی کیجئے شوہر نہیں اڑتا محبت سے جگائیے شوہر پر تو سختی نہیں کی جاتی لیکن پیار والی سختی پیار والی سختی پیار والی سختی محبت والی کہ میں اللہ حدیث سناؤ ترغیبیں سناؤ یہ سبق سناؤ ترغیب ہوگی یہ نماز پڑھنی کی رات کو یہ کہہ پھر ارادہ کر کے لیٹو علماء نے لکھا ہے کہ رات کو آدمی صرف دعا مانگتا رہے اے اللہ فجر کی نماز میں جانے کی توفیق دے اے اللہ فجر کی نماز میں جانے کی توفیق دے اے اللہ فجر کی نماز میں جانے کی توفیق دے اتنی دعا مانگے تو ابھی اللہ توفیق دے دے گا مائے بہنے یہ دعا مانگے کہ اللہ فجر میں جاگنی کے توفیق دے اے اللہ فجر کی نماز میں جاگنی کے توفیق دے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین پر سب سے زیادہ بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے یہ حدیث مسلم شریف میں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز یہ منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہے اور مسلم کے حدیث ہے اس لئے خالی اللہ صرف اللہ سے دعا تو مانگو فجر کی نماز میں جاتے نہیں کہ اللہ مجھے توفیق دے مجھے توفیق دے مجھے توفیق دے اللہ توفیق دے گا کوئی آدمی توفیق ہے نہ مانگے تو کانسے ملے گی توفیق ایک آدمی اپنے ہاتھوں سے اپنے آنکھوں کو پھوڑ دے اور پھر اللہ سے روشنی مانگے کانسے ملے گی پھر تو نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آنکھیں پھوڑی ہیں اس لئے آدمی خود اپنے آپ کو احلاق کرے اللہ قرآن میں کہتے ہیں اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں ہم اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں اس لئے آج سے اس کا احتمام بک کر لیجئے شروع کر دیجئے اگر غفلت میں بھی شروع کیجئے اور اگر غفلت نہیں ہے پڑھ رہے ہو تو سبات قدمی کی دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ثابت قدم رکھ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ اللہم انی اسألوکا من فجاعت الخیر واعوذبکا من فجاعت الشر اے اللہ اچانک کا خیر مجھے عطا فرما اور اچانک کے شر سے میری پوری پوری خفاظت فرما یہ بھی حدیث شریف کی دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھا کرتے تھے سارے حوالے میں نے میری کتاب مومن کا ہتھیار میں اور دوسری کتابوں میں اس کے لکھ دیئے ہیں وہاں دیکھ لیے جائے اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لئے قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین